بسم اللہ الرحمن الرحیم سانیہ اے پی ایس ایک دلخراش واقعہ تھا سولہ دسمبر کو اس افسوسناک اور خولناک واقعے کی ساتھویں برسی ہے اور اس موقع پر ہم ان تمام بچوں کو ان تمام شہداء کو اور پرنسپل صاحبہ کو اور سکول کے سٹاف کے دیگر وہ تمام شہداء جو اس دن بہت بے دردی سے شہید کیے گئے میں سب سے پہلے تو ان سے اظہار تذیت ان کی فیملی سے کرتا ہوں لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو قربانی تھی اس نے پاکستانی قوم کو متحد ہونے کا اتحاد کا اتفاق کا ایک ایسا لازوال درست دیا کہ جس کے نتیجے میں تمام قوم یک زبان ہو کر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے متحد ہو گئی اور اسی کے نتیجے میں آج ساتھویں برسی کے موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں امن کی صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے دہشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اور آج ہم اس علاقے میں امن کی فضا میں سانس لے رہے ہیں اس پرمن پاکستان کے لیے اس محفوظ پاکستان کے لیے ہمیں پاکستان کی فوج کا شکر گزار ہونا چاہیے پاکستان کی فوج نے اس سلسلے میں اور اس مقصد کے حصول کے لیے بہت عظیم اور لازوال قربانیہ دی ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فوجی جوان قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے پولیس ایف سی اور اس کے علاوہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس جنگ میں جانوں کی قربانیاں دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا جو استعقام ہے پاکستان میں یہ جو دہشتگردی کا خاتمہ ہوا ہے اور عوام جو ایک محفوظ فضا میں سانس لے رہے ہیں یہ انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے لیکن آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی قوم بغیر قربانیوں کے آزادی کا حق نہیں رکھتی آزادی کے حق کو پانے کے لیے اور آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں سب قومیں دیتی ہیں ہمارے علیے بھی یہ آزمائش کا دن تھا لیکن پاکستان اس پورے سلسلے میں اس پوری جنگ میں اس مکمل جہاد میں سرخ روح ہوا ہے کامیاب ہوا ہے اور اس میں ان شہیدوں کے خون کا بہت بڑا کردار ہے